بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ایک نئے خوش قبرے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو فینلی وزیراعلا پنجاب اور آئی جی پنجاب کے جانب سے ڈی ال آئی ایم ایس ٹو پنڈ زیرو اپلیکیشن کا افتتہ کر دیا گیا ہے اگر آپ کا ڈریونگ لیسنس نہیں بنا ہوا تو اب آپ گھر بیٹھے آن لین آپ نے ڈریونگ لیسنس بنوا سکتی ہیں دوستو اگر آپ نے موٹر سکلے کا لیسنس بنوانا ہے کار کا لیسنس بنوانا ہے یا پھر کسی اور گاڑی کا آپ نے لیسنس بنوانا ہے تو اب آپ کو ٹریفک پولیس کے دفتر جانے کو ضرورت نہیں ہے اب آپ گھر بیٹھے ہی اپنا لرنل ٹریونگ لیسنس بنوا سکتی ہیں اس ویڈیو کے اندر دوستو آپ کو آن لین مکمل طریقہ کار بتاؤں گا آن لین فارم پور کرنے کا مکمل پروسیجر بتاؤں گا آپ نے لرننگ لیسنس کے لیے آن لین اپلائی کیسے کرنا ہے مکمل طریقہ کار اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتایا جائے گا یہ اپلیکیشن فارم میرے سامن اوپن ہے آپ نے اس کو کیسے پور کرنا ہے مکمل طریقہ کار اس ویڈیو کے اندر ابھی آپ کو بتایا جائے گا سب سے پہلے نمبر پہ دوستو آپ نے کو لنک نیچ دسٹرپشن کے اندر دے دیا گیا ہے آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے تو آپ اس ویب سیٹ کے اوپر آ جائیں گے یہاں پہ آپ کو لیف سیٹ کے اوپر لکھا و نظر آ رہا ہے دی ال آئی ایم ایس ڈرائیونگ لیسنس انفرمیشن مینجمنٹ سسٹم ٹھیک ہے تو یہ ان کے اوپیشل ویب سیٹ ہے اس کو پہ جیسے ہی آپ آئیں گے تو یہاں پہ نیچے آپ کو لکھا و نظر آ رہا ہے کریئٹ آن اکاؤنٹ ٹھیک ہے تو آپ نے کریئٹ آکاؤنٹ کو پر کلک کرنا ہے جیسے دوستو آپ کریئٹ آکاؤنٹ کو پر کلک کریں گے تو آپ کو سامنے چھوٹا سا فام آ جائے گا آپ نے اس کو پر کرنا ہے ٹھیک ہے جو انفرمیشن آپ سے پوچھی جا رہی ہے آپ نے وہی انفرمیشن یہاں پہ لکھنی ہے ٹھیک ہے تو بیسیکلی اس ویب سیٹ کے اوپر آپ نے ابھی اپنا اکاؤنٹ بنانا ہے اور اس کے بعد ہم لرننگ لیسنس کے لیے اپلائی کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کو لکھا و نظر آ رہا ہے جی ریجسٹر یہاں پہ آپ کا نام آپ سے پوچھا جا رہا ہے یہاں پہ آپ اپنا نام لکھیں گے اس کے بعد نیچے آپ نے آنا ہے اور یہاں پہ آپ سے سی ای نائی سی نمبر پوچھا جا رہا ہے ٹھیک ہے تو جو بھی آپ کو شنختکار نمبر ہے وہ آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے شنختکار نمبر لکھنے کے بعد دوستو نیچے آپ کو ای میل کا آپشن دیا گیا ہے یہاں پہ آپ اپنی ای میل لکھیں گے ای میل لکھنے کے بعد دوستو نیچے آپ سے فون نمبر مانگا جا رہا ہے یہاں پہ آپ اپنا فون نمبر لکھیں گے فون نمبر لکھنے کے بعد دوسرے نیچے آپ نے سلک جنڈر کو پر کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ میں ان کو بتائیں گے جی آپ میل ہیں یا فی میل ہیں یا ٹرانس جنڈر ہیں اس کے بعد نیچے آپ نے آنا ہے دوسرے یہاں پہ آپ نے پناہ پاسورڈ دینا ہے کوئی بھی پاسورڈ یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں جو آپ کو ایزی لگتا ہے آسان لگتا ہے دوسرے یہ تمام تار معلومات لکھنے کے بعد دوستو آپ نے ریجسٹر کے اوپر کلی کر دینا ہے تو آپ نیکس ٹیپ کے اوپر آجیں گے یہ جو آپ پیج آپ اپنی سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں تو دوستو میرا اس ویب سیٹ کے اوپر اکاؤنٹ بنا ہوا ہے تو نیچے اپشن دیا گیا ہے already have an اکاؤنٹ تو میں لوگن ہیر کے اوپر کلی کر دیتا ہوں اور میں یہاں پر لوگن کر لیتا ہوں تو دوستو اب میں لوگن کی ڈوٹیل یہاں پر لکھتا ہوں اپنے ایمیل اور پاسورٹ یہاں پر میں لکھوں گا اور نیکس ٹیپ کے اوپر میں چلا جاؤں گا جیسے ہی دوستو آپ اپنا اکاؤنٹ بنا لیں گے لوگن ہو جائیں گے اس ویب سیٹ کے اوپر تو اس طرح کا آپ کے سامنے اوپشن آئے گا جو کہ آپ اپنی سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پر دوستو لیسنس اپلیکیشن یہاں پر آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے اب یہاں پر دوستو ایک چیز آپ نے نوٹ کر لینی ہے اب آپ کی لیف سیٹ کو پر آپ کو تین لائنیں لکھئے و نظر آ رہی ہیں آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے اب یہ آپ کے لیف سیٹ کو پر نیو لرنر آپ کو لکھا و نظر آ رہا ہے آپ نے نیو لرنر کے اوپر کلک کر دینا ہے کیونکہ اس اپلیکیشن کے تھو یا اس ویب سیٹ کے تھو آپ آن لائن ہی اپنا لرنر لیسنس اپلائی کر سکتے ہیں ریگولر لیسنس آپ اپلائی نہیں کر سکتے ریگولر لیسنس بنوانے کے لیے آپ کو ٹرافک پلیس کے دفتر میں ہی جانا پڑے گا اب یہاں پر دیکھیں جو اوپر آپ کو لکھا و نظر آ رہا ہے نیو لرنر لیسنس اپلیکیشن تو یہ وہ فارم ہے جس کو آپ نے اچھے طریقے کے ساتھ پر کر کے جمع کروانا ہے اس فارم کو دوستو پر کرنے سے پہلے ایک تصویر آپ کے پاس ہونے چاہیے اور آپ کو جو شنختی کارڈ ہے اس کی فرنٹ سائٹ کی کاپی اور لیف سائٹ کی کاپی آپ کے پاس ہونے چاہیے ٹھیک ہے تو آپ نے اپنے شنختی کارڈ کے دونوں تصویریں بنا لے نہیں ہے فرنٹ کے بھی اور بیک بھی جو آپ نے یہاں پر اپلوڈ کرنی ہے تو سب سے پہلے نمبر پر یہاں پر آپ اپنے شنختی کارڈ نمبر لکھیں گے آپ مجھے فالو کرتے جائیں کہاں پہ کیا لکھنا ہے میں آپ کو ڈوٹیل کے ساتھ بتاتا جاؤں گا اس کے بعد آگے دوستو آپ نے اپنا نام لکھنا ہے جو بھی آپ کا نام ہے آپ یہاں پہ لکھیں گے ٹھیکے اس کے بعد نیچے آپ نے آجانا ہے اور یہاں پہ فادر نیم آپ سے پوچھا جا رہا ہے اگر آپ فیمیل ہیں تو آپ اپنے ہسبرنڈ کا نام یہاں پہ لکھ سکتی ہیں ادروائز آپ اپنے فادر کا نام یہاں پہ لکھ سکتے ہیں اس کے بعد دوستو آگے آپ نے آجانا اور یہاں پہ آپ نے اپنے ڈیٹو برت لکھنی ہے سب سے پہلے نمبر پہ آپ ایئر لکھیں گے کونسا ایئر ہے آپ کی پدائش کا اس کے بعد دوستو آپ ڈیٹ لکھیں گے اس کے بعد دوستو آپ نے نیچے آجانا ہے اور یہاں پہ آپ اپنا فون نمبر دیں گے فون نمبر لکھنے کے بعد اس کے بعد آپ امرجنسی کونٹیکٹ نمبر دیں گے آپ اپنے فادر کا یا اپنے ہزبینڈ کا یا اپنے مدر کا یا اپنے بائی کا کسی کبھی نمبر یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں اس کے بعد دوستو آگے آپ نے آنا ہے اور یہاں پہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے آپ میل ہیں فی میل ہیں تو جو بھی آپ کی سیچیشن ہے آپ یہاں پہ سیلٹ کریں گے اپنے حساب سے اس کے بعد دوستووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو پہ لکھیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ یہاں پہ نیشنلٹی بتائیں گے تو اگر آپ پاکستان کے اندر رہتے ہیں تو آپ پاکستان کے اوپر کلک کریں گے اگر آپ پاکستان سے باہر رہ رہے ہیں تو آپ فورنر کے اوپر کلک کر دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد بلڈ کے بارے میں یہاں سے آپ سے پوچھا جا رہا ہے آپ کا بلڈ کون سا ہے آپ کو جو بھی بلڈ ہے آپ یہاں پہ اپنے حساب سے یہاں پہ لکھ دیں گے اس کے بعد دوستو آپ نے آگے آنا ہے یہاں پہ اینی ڈیسیبیلٹی آپ کو کوئی ڈیسیبیلٹی ہے یعنی آپ کا کوئی بازو یا ٹانگ بغیرہ جو ہے ڈیسیبل ہے یا نئی ہے ٹھیک ہے نئی ہے تو نو کو پر کلک کریں ادر وائز آپ نے یا اس کے اوپر کلک کرنا ہوگا اس کے بعد دوستو آپ نے نیچے آنا یہاں پہ آپ سے پرمنٹ ایڈریس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے پرمنٹ ایڈریس اس کو کہتے ہیں جو آپ کے شنختے کارڈ کے اوپر لکھا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ جی اگر آپ صبح پنجاب کے رہنے والے ہیں تو آپ پنجاب کے اوپر کلک کریں گے ٹھیک ہے اور یہاں پہ ایک چیز دوستو آپ نوٹ کر لیجئے گا یہ جو آپ کو لرننگ لیسنس بنا کے دیا جا رہا ہے یہ صرف اور صرف صبح پنجاب کے اندر اویلیبل ہے اگر آپ صبح سندھ یا صبح بلوچستان یا کے پی کے یا زاد کشمیر یا اسلام آباد کے رہنے والے ہیں تو پھر آپ آن لین اپنا لرننگ لیسنس نہیں اپلائی کر سکتے ٹھیک ہے تو یہ صرف صبح پنجاب والوں کے لیے ہے اس کے بعد دوستو آگے آپ اپنا ڈسٹرک سلٹ کریں گے جو بھی آپ کو ڈسٹرک ہے اس کے بعد یہاں پہ سٹی آپ سلٹ کریں گے تو سٹی اٹومیٹک آجے گی ٹھیک ہے جیسے ہی آپ اپنا ڈسٹرک جو اب دوستو یہاں پہ یاد رکھیں گے پرمنٹ اڈریس یہاں پہ آپ نے وہ لکھنا ہے جو آپ کے شنختی کارڈ کو پر لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اگر آپ لاہور کے ہیں تو لاہور کا مکمل اڈریس جو آپ کے شنختی کارڈ کو پر لکھا ہوا ہے وہ آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آگے آپ آئیں گے تو یہاں پہ جی کرنٹ اڈریس آپ سے پوچھا جا رہا ہے اب یہاں پہ دوسری ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے جو آپ نے پیچھے اڈریس ان کو بتایا ہے جو آپ کا پرمنٹ اڈریس ہے اگر آپ اسی اڈریس کو پر اس وقت رہ رہے ہیں تو پھر آپ نے سیم ایز اباب کو پر کلی کر دینا ہے اور نیچے ایٹومیٹکلی جو ہے وہ آپ کا اڈریس منشن ہو جائے گا اگر آپ کا شناختی کارڈ کو پر اڈریس اور ہے اور آپ اس وقت رہے کسی اور سیٹی میں رہے ہیں تو پھر آپ کرنٹ اڈریس یہاں پر لکھیں گے اگر آپ میرے سے پوچھیں تو میرا جو پرمنٹ اڈریس ہے جو شناختی کارڈ کو پر اڈریس ہے وہ لاہور کا ہے لیکن میں رہے اس وقت اسلام آباد میں رہا ہوں تو میں یہاں پہ اسلام آباد کا اڈریس لکھوں گا تو یہ چیز آپ نے اپنے ذہن میں رکھ لینی ہے اس کے بعد آگے آپ آئیں گے تو یہاں پہ جی سیلیکٹ یو آر کٹیگری آپ کس چیز کا اپنا لیسنس بنوانا چاہتی ہیں موٹر سیکل کا کار کا جیپ کا یا ٹریکٹر کا تو اگر آپ موٹر سیکل کا بنوانا چاہتی ہیں تو آپ اس کو پر کلک کر دیں گے اگر آپ موٹر سیکل کا کار دونوں کا لیسنس بنوانا چاہتی ہیں تو آپ دونوں کو پر کلک کر دیں گے میں کوئی یہاں پہ مشورہ یہ دوں گا کہ آپ اپنا موٹر سیکل کا اور کار کا دونوں کا لیسنس بنوائیں میں نے بھی دونوں کا لیسنس بنوائیا ہوا ہے تو لرننگ لیسنس آپ کا آن لین دونوں کا بن جائے گا جو رگولر لسنس ہے اس کے لیے آپ کو اپنا ٹیسٹ بغیرہ دینا ہوگا اس کے لیے آپ نے تیار رہنا ہے تو اگر آپ موٹرسل کا کلے کا بنانا چاہتے ہیں تو اس کے پر کلک کر دیں اگر آپ گاڑی کا بنوانا چاہتے ہیں تو آپ اس کے پر کلک کر دیں اس کے بعد نیچے آ پہنگے تو یہاں پہ کمرشل آپ سے پوچھا جا رہا ہے آپ کسی کمرشل گاڑی کا لرننگ لسنس بنوانا چاہتے ہیں LTV, HTV یا پھر رکشے کا یا پھر آپ ٹریکٹر کا یا کسی اور گاڑی کا تو آپ اس کے اوپر کلک کر سکتے ہیں جو آپ لسنس بنوانا چاہتے ہیں اگر آپ نہیں بنوانا چاہتے ہیں کمرشل لسنس تو آپ اس کو رہنے دیں اس کے بعد نیچے آپ آ پہنگے تو یہاں پہ دوستو اپلوڈ یو آ ڈاکومنٹس کا آپ کو دیا گیا ہے تو سب سے پہلے نمبر پہ یہاں پہ آپ اپنی پکچر اپلوڈ کریں گے اچھے طریقے کے ساتھ اپنی ایک پکچر بنا لیں اگر آپ کے پاس گھر میں کوئی پڑی ہوئی ہے جو آپ نے ریسنٹلی اپنی پکچرز بغیر بنائی ہے تو آپ یہاں پہ اپلوڈ کے اوپر کلک کر کے یہاں پہ اپنی پکچر اپلوڈ کریں گے اس کے بعد نیچے آپ آئیں گے تو یہاں پہ دوستو آپ کو شنختی کارڈ کا آپشن دیا گیا ہے آپ نے شنختی کارڈ کی فرنٹ ایک پکچر لے لینی ہے ایک بیک کی آپ نے لے لینی ہے فرش پکچر آپ نے لینی ہے اور یہاں پہ کلک کر کے آپ اپنی پکچر جو ہے یہاں پہ اپلوڈ کریں گے یہاں پہ آپ فرنٹ سائیڈ اپلوڈ کریں گے یہاں پہ بیک سائیڈ آپ نے اپلوڈ کرنی ہے اور یہاں پہ آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور سمیٹ کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے جیسے آپ سمیٹ کے اوپر کلک کریں گے تو اس طرح آپ کے سامنے یہ جو فرس سکرین آئی تھی یہاں پہ آپ کے اپلیکیشن کا سٹیٹس آپ کے سامنے آ جائے گا یہ پینڈنگ میں چلے جائے گی جب آپ کو لرننگ لیسنس بن جائے گا تو یہاں پہ اپرویڈ آپ کو لکھاوا نظر آ جائے گا تو یہ مکمل پروسیجر ہے آن لین اپلائی کرنے کا بہت ہی اچھا انیشیٹیو لیا گیا ہے پنجاب گورنامنٹ کے جانب سے اگر آپ اپنا لرنل ڈرائیونگ لیسنس بنوانا چاہتے ہیں تو گھر بیٹھے آپ آن لین اپلائی کر سکتے ہیں یہ آپ کے پاس سنہری موقع موجود ہے دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کا پسند آئی ہوگی اس طرح کے مزید اچھے چھے معلومات حاصل کرنے کے لیے خاص کا ڈرائیونگ لیسنس کے رلیٹڈ معلومات حاصل کرنے کے لیے فوری طور پر چینل کو سبسکرائب کر لیں